موسیقی 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 اس کو ہم نے سب کو اچھی طرح حل کرنا ہے اس کے اندر میں نے کچھ نہیں ڈالا صرف یہ چینی ہے پی سیوی اچھی طرح حل کر کے پھر دیکھیں گے کہ اور پانی ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا آپ کے ساتھ ضرور ہم آپ کو بتائیں گے کیکنا ڈالا ہے ایک گلاس میں نے لیا ہے میں نے بھی بتاؤں گی کہ کتنا لگا ہے پانی ابھی یہ دیکھ سکت ہے ابھی یہ چمچ کے ساتھ ہی لگ رہا ہے ہم نے تھوڑا سا آدھا چائی کا چمچ اوڈا لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح حل کریں گے اس کو ہم نے اتنا سمودھ کرنا ہے اس کو حل کرنا ہے کہ یہ اتنی سمودھ سے بنجے تو جو بھی اگر کوئی اندر کوئی مارا تھوڑا بہت کوئی دکلی ویرا جو بھی ہو اگر تو ہے نہیں اگر ہے تو وہ اچھی طرح ملٹ ہو جائے اور اس کو اچھی طرح ہم نے پانچ منٹ اس کو اس طرح کرنا ہے یہ اس کو میں نے پانچ منٹ اس کو میں نے اچھی طرح کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح کچھائیے تھا یہ ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے تین کولیوں میں لیا ہے کلر یہ آپ کے سامنے ہیں کہ تین کلر ہیں آپ اس کو ہم نے تین جگہ پہ کرنا ہے ایک جیسے ہم نے تینوں کولیوں میں ڈال دینا ہے اب اس کو اچھی طرح ہم نے کلر لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بزار سے مل جاتی ہیں جو کلر ہے خوشک اگر آپ کے پاس لکھو گاڑ ہے تو وہ بھی ڈال دیں اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے نا اس طرح ساشی جو ہے نا دس روپے کا بیس روپے کا بزار سے مل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس صاحب نے کتنا اچھا کلر بن گیا اس کو ہم نے اچھی طرح اس کے اندر حل کرنا ہے یہ پیرٹ کلر ہے اور یہاں پہ ہے سوری اور یہاں پہ ہے ریڈ کلر یہ اس کے اندر ڈالیا ریڈ کلر صرف ایک ایک چھٹکی میں نے ڈالیا زیادہ نہیں ڈالا یہ ایک چھٹکی میں نے ریڈ کلر ڈالا تھا اور ایک چھٹکی ہی وہ میں نے پیرٹ کلر ڈالا تھا اور اس کو دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا کلر آگیا اب اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے کرنا ہے ایک بار تینوں کلر میں آپ کو دکھا دوں پھر اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دیر لیے ہم کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے یالو کلر اورنڈ کلر یہ دیکھیں یالو اورنڈی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا کلر آگیا ہے اب اس کو ہم نے نا تینوں کو دو دو منٹ اس کو اسی طرح اس کو نا حل کر کے پھر ملتے ہیں یہ گلاس بھی ہے یہ پائکنگ بیگ ہے جس میں ہم چیزیں وغیرہ پیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اب یہاں پہ جو ہونا ہے اس کا ہم نے اس کے اندر ایسے کر کے لگانا ہے یہ چیز ایسے کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا ہم نے کھول سے بنا لینا ہے ایک کونے کو یہ ایسے کھول ڈال کر کے اور یہ جو ہے نا ایک کلر یہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہاں پہ میں نے ایک پلاسٹک شیٹ لے لی ہے اور نیچے یہ رکھ گیا ہے اب اس کے اندر یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم نے ایسے کر دینا ہے اور یہ اس کو ایک کونے کی طرف لے جانا ہے ہم نے اس کو ایسے کر کے یہ ایسے کر کے ادھر سے ہم نے بن کر دینا اچھی طرح یہ پیچھے کو جائے نا اور یہ اس کے ساتھ میں نے بریق سا کٹ لگا لی ہے بہت بریق سا کٹ لگایا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کے بنانے ہے در سے پیچھے سے ہم نے اچھی طرح پکڑ لینا ہے اگر ریبن بینا ہے تو وہ لگا لیں دھاگے کے ساتھ لگا لیں اور یہاں سے ہم نے اس کو بنانا ہے یہ بہت آسان طریقے سے بنیں گا اس طرح ہم نے اس کو بناتے جانا ہے بہت آسان بننے والی ہے اب بزار سے لے کے آؤ تو کتنے مہنگے وہ ملتے ہیں سپرنگل جو ہم نے ایس کریم پر ڈالتی ہیں یا ہم کےک پر ڈالتے ہیں تو یہ گھر میں آپ آسانی سے چینی کے ساتھ دیکھے آپ کے سامنے مہنے بنائے ہیں یہ بچے بھی بنا سکتے ہیں اس میں مشکل نہیں ہے کوئی بھی یالو کی باری آگئی ہے اس کے دو پیج بھر گئی ہیں اور اب ہم یالو کے ساتھ بنائیں گے اسی طرح اسی طرح ہمیں اس کو بنا کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں سارا اب یہ ہمارے جو ہے نا گرین کلر اب اس کی باری ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح شاپر میں ڈال لیا ہے جس کو ڈو میں ہرا رکھ کرتے ہیں یہ وہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ ایک آپ کے ساتھ کتنے بن گئے ہیں یہ سارے بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کتنے بنے ہیں اور اس کو آپ نے کیسے سکھانا ہے اس کو خوشے کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو میں سارا بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو ساری دیکھنی ہے ماشاءاللہ ایک یہ ہے یہ ریڈ کلر ہے اور یہ ایک یہ ریڈ کلر ہے اس کے میں نے ڈورس بھی بنا لی ہیں اور لمبی لائنیں بھی بنا لی ہیں اور یہ ہے ییلو کلر اور یہاں پہ جو ہے گرین کلر یہ دیکھیں اس کا ایک بڑا پیج لیا تھا اس کو میں نے بھر لیا اس کے چھوٹے کہ میں نے بھر لیا اس طرح بھی اور Lambe والے بھی ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈورس بھی بنا دیا اور لمبی والے بنا دیور اب ایک دو drug میں نہیں سکانا اسکا ہم 켜 کوڑا اس کا دس گے اس دنے اگا وہ کر دیکھیں دعو 않을سل گے آپ یہ میں نے پنکھا جلا دیا اور اس کو میں نے رکھ دیا سوپنے کے لیے جب یہ خشک ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتنی در آپ نے اس کو کس طرح اتارنا ہے اور کسے کرنا ہے اور کتنی دیر آپ کو سیف کر سکتے ہیں دیکھیں ما شا اللہ کتنی آسانی سے کتنی کم چینی کے ساتھ کتنے بن گئی ہے ما شا اللہ میں نے کل سے بنایا تھا اور اس کو میں نے پنکھے کے نیچے رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ خشک ہو گیا ہے یہ 있는데요 ہم نے سپرنکل بنایا تھے یہ بلکل یہ دیکھیں یہ سارے اترے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آرہے ہیں یہ کہ لوگاں بھی ایسی طرح یہ کریں گے یہ اب اس کی طرح ہم نے چھلی کے ساتھ اس کو اتار کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح آپ نے سیف کرنے اور کتنی دیر تک یہ سیف کر سکتے ہیں اور کس کی چیز میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ سامنے دیکھیں یہ اترے ہوئے ہیں سارے اس کو بس میں نے پکڑا ہی ہے ایسے کر کے تو یہ خوشک تھے اور یہ سارے اتر گئی ہے ایسے یہ اتر رہی ہیں اب اس کو سارے کو تار کے پھر آپ سے ملتے ہیں چھوری کے ساتھ میں اتار رہی ہوں جب یہ دیکھیں یہ اتر رہی ہیں اس لیے آجتا ہے کہ میں نے موبائل بھی خود ہی پکڑا ہوا ہے اتار بھی رہی ہوں اس لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اسی طرح سارا اس کو ام نے اتار کے یہ دیکھیں یہ اتر گئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں سارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کس طرح اس کی ہوا ہے آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ میں نے پنکھے کے ہوا میں اس کو سکھایا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے دوب میں رکھا تھا تو وہ بھی خراب نہیں ہوا سہی ہوا لیکن یہ اسی دن نہیں رکھنا دوب میں اگلے دن اگر دو گھنڈے تاک آپ دوب میں رکھے اس کو سکھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے اتر گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ پیارے بنئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو آپ آئسکرین میں ڈال کے کھائیں کےکی اوپر ڈالیں کلپوٹنگ بنائی ہے اس کے اوپر ڈالیں بہت مزے کا لگے گئے بلکل بزار جیسی ہیں اور آپ کے سامنے گھر کی چینی جو ہے اس کو میں نے پیس کے اس کے اندر صرف پانی ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنا دی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ گھر میں آسانی سے بن جائے بزار سے بہت مہنگی ملتی ہے اب یہ ماشاءاللہ آپ نے اس کو بنا لیا ہے یہ کتنی دیر تک چل جائے گی تھوڑی تھوڑی چیزیں اوپر تھوڑی تھوڑی تک جلتی ہے تو آپ نے اس کو سیف کرنا ہے بند بھی لے لینے ٹکن والی اس کے اندر آپ ڈال کے تو اس کو فریج میں رکھنے تو یہ ماشاءاللہ چھے مینے سال تک یہ خراب نہیں ہوگا جب بھی جدنی بھی ضرور تو پڑی نکال کے استعمال کر لی باقی پھر فریج میں رکھ دی تو یہ ماشاءاللہ اب بہت اچھے تیار ہوئے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ گاؤں میں جو اکثر لوگ رہتے ہیں یا دور تر جہاں پہ چیزیں وغیرہ نہیں ملتی تو یہ بزار سے نہیں لے کر سکتے تو وہ گھر میں آسانی سے بنا کے اس کو سیف کر سکتے ہیں میں نے پہلے چوکو چپس بنا کے رکھی تھی وہ بھی میں نے آپ کو گرسپی دی تھی وہ بھی آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیں آپ تو آپ اس کو تقریباً چھ مینے سال آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اس کو فریج میں رکھ لیں بند کر کے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ساتھی بل کا بٹن بھی ضرور دبنا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھنا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی